بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر بہت گرمی ہے گھر سے باہر مت جائیے آپ کو چھٹیاں دی بھی اسی مقصد کے لیے کہ سورج جو اپنی تپیش آپ کو زمین والوں کی طرف پھینک رائے اسے آپ محفوظ رہیں گھروں میں رہیں اور بیماری سے بچیں اور اپنی بڑھائی کو بالکل اگنور نہ کریں نظر انداز نہ کریں جی بچو آج کا جو پہلا صفحہ ہے وہ دعاوں کے متعلق ہے دعایں کونسی جو روزانہ پڑی جانے والی دعایں ہیں یہ ایسی دعایں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں روز پڑھنی ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں آسانی اور تحفظ میں رکھ دیتے ہیں اور ہم محفوظ رہتے ہیں شیاطین کی شیطانیت سے اور بہت سی مسائب سے بھی بہت سی مسیبتوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اس سے ہم اپنے اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں تصاویر آپ کے سامنے ہیں اور ساتھی دعایں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان تصاویر کو ان دعاوں کے ساتھ ملانا ہے کہ کون سی دعا کس موقع پر پڑھی جاتی ہے آپ اس کے لئے رنگین پینسلیں بھی یوز کر سکتے ہیں پہلی دعا جو ہے وہ آپ کی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتار لی ابوابہ رحمتی کا اے اللہ کھول دے میرے لئے اپنی رحمت کے درواز سے آپ نے مناسب تصویر کے ساتھ اس کو ملا لینا ہے دوسری دعا جو ہے وہ آپ کی سو کر اٹھنے کی دعا ہے جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنے چاہئے الحمدللہ اللہ احیانا بادا ما آماتنا ویلیہ نشور کہ اللہ جب شکر ہے صلی اللہ کا اس صلی اللہ کا جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا اور اس کی طرف پھر پلٹ کر جانا ہے بجھو جب ہم سوتے ہیں تو بے خبری کی نیند سوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتی ہمارے گت کیا ہو رہا ہے تو ایک قسم کی بے خبری موت کی طرف اشارہ ہے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ جاگتے ہیں اور اپنی دنیا کی طرف واپس لوٹتے ہیں روزمرہ کاموں کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں آتی سوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم محفوظ رہتے ہیں اچھا جی دوسری دعا دیسری دعا جو ہے وہ آپ کی ہے واش روم جانے کی دعا آپ نہانے جا رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لئے جا رہے ہیں تو آپ نے بسم اللہ اللہمہ نیعذبکا من من الخبز والخبائس بسم اللہ اللہمہ نیعذبکا من الخبز والخبائس یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیاتین سے محفوظ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے آپ کسی بھی حالت میں آپ کسی کسی کے غیر کے سامنے آپ ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ چوتھی دعا جو ہے یہ ہم سب کو بتا ہے ہم سب پڑھتے ہوئے ہیں چھینکتے وقت کی دعا یعنی کہ جب ہم چھینک مارتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ پڑھنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم چھینکتے ہیں تو ہمیں ہمارے بہت سی بیماریاں ہمارے وجود سے دور کرتا ہے اور ہم نفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات پر اچھا جی دوسرا صفحہ آپ کا جو ہے وہ ہے اسلام کی ستونوں کے بارے میں اسلام کی امارت پانچ ستونوں پر کھڑی ہے مطلب پانچ ستون ہے اسلام کے پلرز آف اسلام جس کے بنیاد پر اسلام طیاب قائم ہوتے ہیں اب وہ اسلام کے ارکان کیا ہے اسے ارکان بھی کہتے ہیں پلرز بھی کہتے ہیں تو پہلا ہے کلمہ دوسرا ہے نماز تیسرا حج روزہ زکاة ان کے بغیر آپ اسلام پر قائم نہیں ہو سکتے یقین کر سکتے یعنی آپ کا یقین اور ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان پانچوں جیزوں پر آپ کا ایمان پختہ اور آپ کی گرفت بھی ہو پہلا کلمہ ہے کلمہ کہ بغیر پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے اس میں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہمارا اور آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں دوسرا جو ہے آپ کے لئے بہت ضروری اور ہمارے لئے بہت ضروری ہے فرض کی ہے نماز نماز کے بغیر نماز کا بارے میں ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں ہم پر فرض کی ہیں جو ہمیں دن رات میں پڑھنی ہیں تیسرا ہے روزہ روزہ بچے وہ ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اس میں ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن وہ نفلی روزے ہوتے ہیں وہ فرض روزے نہیں ہوتے جو رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں وہ ہر مسلمان پر فرض ہیں ٹھیک ہے اسے لازمی ہم نے رکھنے ہوتے ہیں ایک خاص عمر سے چھوٹا بچہ چند پانچ چھ سال کا نہیں روزے رکھتا اس سے بڑی عمر کا ایک خاص عمر سے بچوں کا شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں سے جس عمر میں بچے آرام سے آسانی سے روزے رکھ سکتے ہیں وہاں سے ان پر فرض ہو جاتے ہیں روزے تو روزہ رکھنا چاہیے اچھا جی چوتھی چیزہ زکاة زکاة حصول میں وہ رقم ہوتی ہے وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے مال سے کسی کی مدد کے لئے نکالتے ہیں اور یہ اللہ کی خاطر نکالتے ہیں اس سے ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لئے ہمارے دل میں محبت اور مہربانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت بھی بھڑتا ہے اس پہ حق ہوتا ہے ان لوگوں کا غریبوں کا اور ہمارے قریبی ایسے رشتے دانا کو بھی جو کہ ضرورت مند ہیں تو ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یہ لازمی ہے اگر آپ کے پاس اتنی سطاعت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد کرے جس کے پاس اتنی سطاعت ہو یعنی اتنی حمد ہو اتنا مال ہو جس پہ اللہ تعالیٰ زکاة کا قانون نافذ کرتا ہے جی اگلا ہے پانچواں ہے رکن حج حج کرنا جو ہے ہر مسلمان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور فرد بھی ایک قسم کا بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کا سفر کر سکیں اور حج کے خرچ پورا کر سکیں تو آپ جائیں ضرور لیکن اگر آپ کے پاس اتنی نہیں ہے تو اسلام آپ کو ہمارا دین ہمارے لئے بہت آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے معافی بھی رکھتا ہے لیکن حج کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں خواہش تو ہر مسلمان کی اللہ کا گھر دیکھ لیں گی ہے ٹھیک ہے جی حج سال میں ایک باری عبادت ہوتی ہے اور اس کے لئے مہینہ حج کا مہینہ ہے جس کے بعد ہم عید قربان بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلے لیکچور تک کے لئے بچو مجھے اجازت دیجئے امید ہے آج کا لیکچور آپ کے لئے آسان ہوگا آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ گروپ میں ہم سے سوالات کر سکتے ہیں اپنے اپنے گروپ میں اپنی اسلامیت کے ٹیچر سے سوالات پوچھئے آپ کو ضرور مدد ملے گی اگلے لیکچور تک کے لئے اجازت اللہ حافظ